بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سعادیدہ پرویر امید کرتی ہوں کہ آپ سب فریعت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں دیسی چکن کی ریسپی اور اس کے لیے جن جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ایک پاؤ میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور یہ میرے پاس دو چوزیں ہیں اور ان کو کٹ لیا ہے اب اس کو میں فرائی کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح میں یہ اس میں شامل کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں یہ دوسرے پیس بھی ڈال نہیں ہوں اس کو ہاملس کر لیتے ہیں اور پانچ ملس کے لیے میں اس کو فرائی کرنے لگی ساتھ ہی میں اس کے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا نمک ڈالنے لگی ہوں چھوٹا آدھا چمچ اس کو آپ ایکسے طریقے سے فرائی کر لینا ہے میں نے اتنا ہی آئیل ڈالا ہے جتنا کہ میں اسی میں اس کو پکا سکوں زیادہ آئیل میں نے نہیں ڈالا اوپر سے اس کو ڈھاک دیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کو چمچ ہلاتی جاؤں گی جی تو میں اس کو اس لیے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ جو دیسی ٹکن ہوتا ہے جہذا تھوڑا ساتھ دیل سے گلتا ہے اس لیے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرینٹ کیا ہوا چار ادد تین ادد پیاز درمیانے سائز کے تین گٹھیاں میں نے یہ لسن کی گرینٹ پا رہی ہیں لسن میں ہمیشہ سے زیادہ ہی استعمال کرتی ہیں یہ ایک چھوٹا چمچ میں نمت ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں پہلے بھی نمت شامل کیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ایک چھوٹا چمچ اور آدھا چھوٹا چمچ میں اس میں لال مرچ کا پوڑل رہ ڈال رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ میں اس میں حلدی کا شامل کروں گی اور ان سب کو میں مکس کر لیتی ہوں پانی میں نہیں شامل کیا پانی اس کے اندر بہت ہے کیونکہ میں نے جب لسن پیاز آٹوماٹر کو گرینڈ کیا تھا تو اس وقت میں نے پانی شامل کر کے ہی گرینڈ کیا تھا تو اس لئے میں زائد پانی اس میں اور شامل نہیں کر رہی اور اس کے بعد یہ ایک پودہ ہی ہے وہ بھی اسی میں جائے گا اور یہ چار پانچ پانچ لونگ میں ڈال رہی ہوں اور یہ دو کڑی پتے ہیں یہ بھی اسی میں جائیں گے اور ان کو بھی میں مکس کر لوں گے یہ آج ہم بہت ہی مزے کا بھنا ہوا دیسی چکن بنا رہے ہیں اور اب میں اس کو اوپر سے ڈھاک دیتی ہوں اور ہلکی آن پار یہ پکتا رہے گا چکن ہمارا گال گیا ہے اب جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کو میں خوشک کر لیتی ہوں پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں نیمو کے کچھ سلائس ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس کے ڈال لوں گی یہ زیرہ اور خوشک دھنی کا ایک بڑا چمچ بھار کے اور میں اس کو پانچ منٹ کے لیے بھون لیتی ہوں کیونکہ میں پہلے بیس کو آئیل میں پانچ منٹ کے لیے اس کی بنائی کی تھی اب صرف میں پانچ منٹ کے لیے بھون تھی ہوں جی تو چکن ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں ایک چھوٹا چمچ گرم مسالے کا ڈال دیا ہے اور نمک بھی مجھے کم لگ رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا نمک اور شامل کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں نمک شامل کریں اور اس کے علاوہ یہ دنیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی اور اس کو دوبارہ سے میں ہلا دوں گی میرے چائنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں ہاں جی تو پانچ منٹ ہو گئی ہیں ہمیں دم دیئے ہوئے اب اس کو دوبارہ سے ہلا لیتے ہیں اور بس اس کو یہ ہماری ڈش ہماری تیار ہے مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا اللہ مجھے 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 مجھے